بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک چاہ رہا ہے جیکوبین اور اس کے اندر اگزمپل نمبر نائن ہے اگزمپل نمبر نائن میں کیا ہے کہ سپوز دیکھ سپوز دیکھ دی کوارڈینیٹ ٹرانسفرمیشن فرام دی سسٹم ٹو دی سسٹم ایس دیس اب اس نے کوارڈینیٹ ٹرانسفرمیشن یہ دے دی گیا تو اس کو ہم نے سال کرنا ہے تو سلوشن کے اندر سب سے پہلے ہم یہ والی ٹرانسفرمیشن لکھ لیتے ہیں تو گیون جو ہے وہ ٹرانسفرمیشن وہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ گیون ہے گیون ایکس بار ون ایکل ٹو ایکس ون ایکس ٹو اور ایکس بار ٹو ایکل ٹو کا سکیل ٹھیک ہے جی یہ ہمیں گیون ہے کلکولیٹ دی جیکوبیان میٹرکس جے اینڈ جیکوبیان آف دی ٹرانسفرمیشن اس ٹرانسفرمیشن کی جیکوبیان میٹرکس اور ہم نے اس کا جو کیا نام ہے اس کا جیکوبیان بھی جہاں وہ فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر میں یہاں پہ جیکوبیان لکھوں جے تو وہ کس میٹرکس کے ایکل ہوگی اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس سٹوڈنٹس دو ہی ویلیوز ہیں ایکس 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 ایک دو ڈیرویویٹیفز اس کے آئیں گے اور دو ڈیرویویٹیفز اس کے آئیں گے یعنی کہ پارشل x بار 1 اوور پارشل x 1 یہاں سے فائن کریں تو جب ہم ایکس ڈیرویویٹیف لے رہے ہوتے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ کانسٹنٹ کے طور پر بیہیو کرتا ہے اس مطلب x2 یہاں پر کانسٹنٹ ہے اور x1 کا ڈیرویویٹیف 1 تو یہ x2 آجے گا اسی طرح پارشل x بار 1 اوور پارشل x2 لیں تو x2 کا derivative 1 آجے گا یہ constant ہے تو یہ اسی طرح ہی آجے گا پھر ہم اس کے derivatives لیں تو partial x bar 2 over partial x1 تو وہ کس کے ایکل آئے گا کیونکہ student ادھر x1 ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ 0 آجے گا تو partial x2 over partial x1 بلکہ 2 تو اس کے اوپر power رو لگے گا 2x2 اور x2 کا derivative جو ہے وہ کیا آجے گا 1 ہی آجے گا تو یہ 2x2 آجے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان چاروں values کو جیکوبین کے اندر جاہے وہ put کر دینا ہے اگر ہم جیکوبین میں جے میں ان values کو put کریں تو partial x bar 1 over partial x1 that is x square اسی طرح یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ x1 ہے یہ squares نہیں ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پتا ہے یہ سپر سکریپٹس ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا آجے گا 0 آجے گا اور یہ 2x2 آجے گا تو یہ ہمارے پاس جیکوبین میٹرکس آگئی یہ کیا آگئی ہے جیکوبین میٹرکس j is equal to x2 x1 0 2 x square اب ہم نے اس کا آگے کیا کہتا ہے اس کا جیکوبین بھی find کریں تو جیکوبین کے لیے ہمیں اس کا determinant لے لینا ہے یہ کونسا determinant ہے 2 by 2 determinant ہے x2 x1 اور 0 2 x2 تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 0 آجے گا 0 minus اس کو multiply کریں تو 2 x2 کا square یعنی کہ minus 2 x2 کا square which is not equal to 0 بارہل یہ ہمارے پاس ہے اس کی value آجے گی minus یہ جو ہے وہ 2 sorry یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آجے گا x2 x1 0 اور یہ 2 x square ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے ہمارے پاس value آئے گی اب 2 by 2 کا determinant آپ لوگوں کو students open کرنا جو ہے وہ آتا ہے جیسے a b c d ہو تو سب سے پہلے یہ determinant لیتے ہیں پھر minus یہ determinant لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے گلتی سے یہ لے لیا ادھر جو ہے وہ کیا کروگے minus 0 تو یہ positive ہو جائے گا تو 2 x2 کا square آگیا یہ اس کا کیا ہے determinant ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کے بعد second ہے کہ obtain the equations of inverse transformation یہ دی گئی ہیں اس سے آپ inverse transformation کی equations جائے وہ فائنڈ کروگے تو ہم فائنڈ کرتے ہیں inverse transformation کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ x bar in terms of یہ لکھی ہوئی ہیں اب آپ لوگوں نے ان کو solve کر کے value x1 اور x2 کی فائنڈ کا لینی ہے اچھا اس میں یہ دیکھو میں اگر یہاں سے x2 کی value فائنڈ کروں تو اس کا اس کی power 2 اس کا square root یہ آجے گا x2 یعنی کہ x2 میرے پاس کس کے اقل آگیا x bar 2 اس کا square root تو اگر یہ اس کے اقل ہے تو ادھر آپ value پوٹ کر دیں تو x1 کس کے اقل آئے گا x bar 1 over x2 x2 کی جگہ پہ value پوٹ کرو تو یہ x bar 1 over x bar 2 اس کا square root یعنی کہ x1 کس کے اقل آگیا x bar 1 over x bar 2 اس کا square root اور اسی طرح جو x2 ہے وہ اس کے اقل ہے تو اب x1 اور x2 in terms of bar آگئے ہیں اب اگر آپ اس کا j bar لکھیں کیا لکھیں j bar لکھیں تو اس کے اندر بھی students چار ہمارے پاس derivatives آئیں گے ایک partial x1 over partial x bar 1 partial x1 over partial x bar 2 پھر partial x2 over partial x bar 1 partial x2 over partial x bar 2 اچھا اب ہمیں کیا کرنے ہیں ان کے partial derivatives find کر کے اس کے اندر جو ہے وہ value کو replace کرنا ہے اب آپ جو ہے اس کا partial derivative find کریں partial x1 over partial x bar 1 تو وہ کس کے اقل ہوگا یہ constant کے طور پر بھی ہے ہوگا اور اس کا derivative 1 آجے گا یہ آجے گا 1 over x bar 2 اس کا square root پھر آپ نے اسی کا partial derivative لینا ہے with respect to x bar 2 تو x bar 1 تو constant ہوگا ٹھیک ہے تو partial derivative کس کے آئے گا اس کا آئے گا x bar 2 raise to power minus 1 over 2 اب اس کا derivative لو تو یہ x bar 1 یہ x bar 1 یہ power root لگے گا minus 1 over 2 x bar 2 raise to power minus 3 over 2 آجے گا تو یہ مزید اس کو simplify کریں students تو یہ آئے گا minus x bar 1 over 2 x bar 2 raise to power 3 by 2 یہ آجے گا پھر ہم نے کیا کرنے ہیں اس کے derivative لینے ہیں with respect to x bar 1 اور x bar 2 اس کے derivative لیں تو partial x 2 over partial x bar 1 تو اس میں x bar 1 ہے ہی نہیں تو وہ constant ہونے کی وجہ سے یہ 0 ہو جائے گا اور اسی طرح partial x 2 over partial x bar 2 تو x bar 2 کے حوالے سے derivative لیں تو یہاں پہ کون سا rule لگے گا students power rule power کو شروع میں لکھیں 1 by 2 اور power میں سے ایک کم کر لیں تو minus 1 by 2 یہ آجے گا 1 over 2 x bar 2 اس کا square rule اب ہمارے پاس چاروں values آگئے ہیں ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے اس j کے اندر ان values کو جہاں وہ replace کر دینا ہے j bar کے اندر j bar کے اندر اگر ہم values کو replace کریں students یہ j bar ہے تو پہلے partial x 1 over partial x bar 1 یہ آجے گا 1 over x bar 2 اس کا square root next آئے گا ہمارے پاس value minus x bar 1 over 2 x bar 2 raise to power 3 by 2 پھر ہمارے پاس value آئے گی 0 پھر value آئے گی 1 over 2 x bar 2 اس کا square root اور یہ ہمارے پاس اس کی matrix آجے گی یہ کیا جائے گی اس کی matrix آجے گی اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کا اس نے کہا ہے determinant اس کا بھی جو ہے وہ فائنڈ کریں اس کا determinant پوچھا ہے اس نے نہیں اس کا determinant نہیں پوچھا اس کے لیے اس نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اس نے یہ کہا ہے کہ x2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے جو ہے j bar جو ہے وہ کیا آجے گا اس کے ایکل آجے گا بالکل ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس کا inverse جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کا inverse جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے j کا اور اور چک کرنا ہے جو جو بار کے ایکل ہے یہ ہمارا تیسرا سٹیپ ہے تیسرا جو ہے وہ کیا ہے جے جے کا مار ہم پہلے جو ہے وہ فائنڈ کر کیا جا سکتا ہے جے انورس جو ہے وہ پھر کس کے ایکل ہوگا جے انورس ایکل ٹو اڈجائنٹ آف جے اوور ڈیٹرمنی آف جے اڈجائنٹ آف جے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دائیگنل کی پوزیشن چینج کرنی ہے اور جو سیکنری دائیگنل ہے ان کے ہم نے سائن چینج کر دینے ہیں اب ان کی پوزیشن کو چینج کریں تو یہ بنے گا ٹو ایکس سکیئر اور ایکس سکیئر اور ان کے سائن چینج کریں تو یہ بنے گا مائنس ایکس ون اوور زیرو دیوائیڈ بائی یا جے گا ٹو ایکس ٹو اس کا سکیئر یہ سکیئر نہیں ہے یہ ہم اس کے آنسر کی طرف اپروچ کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ سٹوڈنٹس ٹو ایکس ٹو اس کا سکیئر ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس میں ویلیو پوٹ کرنی ہے ویلیو پوٹ کر کے سمبلیفائی کرنا ہے اور ہمارے پاس ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا آنسر درست آیا ہے یا نہیں انورس کے اندر جے انورس کے اندر ہمارے پاس آئے گا اس کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرو تو یہ کیا بنا ڈیوائیڈ کر لیں ہر ٹرم کے اوپر یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹو ایکس سکیئر اوور ٹو ایکس ٹو اس کا سکیئر سوری ٹو ایکس ٹو یہ کیا آجے گا مائنس ایکس وان اوور ٹو ایکس ٹو اس کا سکیئر یہ کیا آجے گا زیرو ہی آجے گا اور یہ ایکس ٹو اوور ٹو ایکس ٹو اس کا سکیئر آگیا اچھا اب یہ کینسل کرو تو یہ ٹو ایسے کینسل یہ ایک ایکس ٹو ایسے کینسل ہو کے یہ آجے گا وان اوور ایکس ٹو یہ کیا بنے گا مائنس ایکس وان اوور ٹو ایکس ٹو اس کا سکیر یہ آجے گا زیرو اور یہ اس سے کینسل ہو کے وان اوور ٹو ایکس ٹو آجے گا لیکن ہمارا یہ آنسر جو ہے وہ کس کے اندر ہے بار کے اندر ہے اس کا مطلب ہم نے ایکس کی ویلیوز جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ ریپلیس کرنی ہے اور وہ ویلیوز ہم نے جو ہے وہ فائنڈ بھی کی تھی اور وہ ہمارے پاس کس کے اقل آئے تھی ایکس وان کس کے اقل تھا ایکس وان ایکس وان ایکس ایکل ٹو وہ آیا تھا ایکس بار وان اوور ایکس ٹو اس کا سکیر روٹ یہ بھی اس کے اوپر بھی بار ہے اور ایکس ٹو کس کے اقل آیا تھا ایکس بار اس کا سکیر روٹ اب ہم نے یہ ویلیوز اس میں پٹ کر دینی ہے تو جے انورس جو ہے یہ پھر کس کے اقل بنے گا وان اوور ایکس ٹو ایکس ٹو کی جگہ پہ ویلیو آئے گی ایکس بار ٹو اس کا سکیر روٹ مائنس ایکس وان اوور ٹو ایکس ٹو اس کا سکیر ایکس وان کی جگہ پہ ویلیو آئے گی ایکس بار وان اوور ایکس ٹو بار اس کا سکیر روٹ ڈیوائیڈ بائی ٹو ایکس ٹو کا سکیئر وہ آجے گا صرف ایکس ٹو بار ٹو آجے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہ زیرو ہے یہ ون اوور ٹو ایکس ٹو یہ ایکس ٹو بار اس کا سکیئر روٹ آگیا ٹھیک ہے جی اب اگر آپ یہاں پہ اس کو سمبلیفائی کریں تو یہ وہی ٹرام آگئی جو ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے تو ساری ٹرامز جو ہیں وہ ایکل ہیں صرف اس میں اوپر جا کے مائنس ہو جائے گا تو یہ جب مائنس ہوگا تو اس کو آپ ٹو اور ادھر ریز ٹو پاور تھری بیٹو لکھ سکتے ہو یہ جس سمبلیفکیشن ہے تو اس میں یہ ایکل بھی آگئے تو جب ہم نے کمپیرزن کیا تو جو اس کا انورس ہے وہ کیا ہے وہ اس کے جیکوبین انورس ٹرانسفرمیشن ہم نے فائنڈ کی ہے یا ہم نے جو اس کا جہاں وہ جیکوبین لیا تھا جے بار ٹھیک اس کے ایکل ہے تو یہ تھا سٹوڈنٹس ہمارے پاس اگزیمپل نمبر نائن اور یہاں پہ ہمارا ایک ٹاپک جو کہ جیکوبین والا ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمز ہوں گے وہ ہم نیکس ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ